فلیس کی وردی ہے ریٹائیڈ ہے بلکل گندی اٹھی نہیں جا رہی وردی پینا ہوا ہے اس کے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے بھائی صاحب کو تو آخری ہے اس کے دن چل رہے ہیں پچیس سال ہو گئے سفارج کر کے تیس سال کرا دیئے ہیں اور ہاتھ میں ریسے ہل رہے ہیں اور وہ کھڑا ہے بس اس کا پر سر کیوں وردی ہے نا بھائی تو وردی ہے اس کے لئے گندی نہیں ہے اور تمہاری طاقت تو زیادہ ہے یہ جو وردی ہے بتاتی ہے تانون اس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے اشاق میں بتاتے ہیں کہ کسی نیک آدمی کے کمزوری کو مت دیکھو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ساتھ ہے اس کی بات مان کر دکھاؤ ابھی ہمارے اندر کوئی فوجی ہے اور پولیس والا نہیں بیٹھا ہوا ایک پولیس کا بڑا افسر بیٹھا ہوا ہے وردی نہیں پہنی بھی اس کو ٹھیک اور وردی پہنی بھی ہو تو سب دیکھیں گے سب دیکھیں گے سب یہ سب یہ ہے سچ بتا رہا ہوں ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی پرائیٹ وردی میں اور اگر اپنی آفیشل وردی میں آ جائے یہ آفیشل وردی ہے داری جناب آپ مجھے بتاؤ کہ جرمن جاپان امریکہ کینیڈا سعودی عرب جتنے ملک ہیں دنیا کے سب ملکیں سی این سی کمانڈر انشیف اپنے ملک کے فوج کی وردی کا حق بتانے کا حاصل ہے یا نہیں ہے ابھی چودہ اگستانے والا ہے اور باسٹھوہ یا پینسٹھوہ آزادی کا سال ہوگا جو بھی ہوگا اور ایک فوجی افسر مارچ پاسٹ ہو رہا ہے اور انڈیا کے فوج کی ٹوپی پہن لے کوٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا بھئے کچھ آپ لئے بتاؤ نا ہوگا نا اور وہ اگر کہے کہ سر اسکیوز می سر سلوپ زور سے مار کر کہے پچی سال سے میں نے ایک ایک دن ایمانداری کا کیا ہے آج میں نے ٹوپی پہن لی کوٹ مارشل ہو رہا ہے ایمانداری کا بچا تجھے اس کا پیسہ بھی تو ملا تجھے اس کی بینیفٹ بھی تو ملے لیکن تُو نے ہمارے دشمن کی وردی پہن لی سارے دنیا کے اس کمانڈر انشیف کو اپنے فوج کی وردی پہننے کا اقاصل ہے ابھی ہم ائرکورٹ بڑھ گئے ملتان جانے کے لیے ائرکورٹ سیکرٹی فورس کے دوستے ساتھ ساتھ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا کہ کیوں کیا ہو گیا میں نے کہا پھچھلے بار میں کیا تھا کی وردی اور تھی اب وردی اور ہے کا وردی بدل تھی بڑے افسر میں نئے رنگ کی وردی آگئی میں نے کہا واہوے اچھا اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ سارے دنیا کے جرنیلوں کو اپنے فوج کی وردی بتانے کا اقاصل ہے یا نہیں ہے اب مزا آیا نا ہے نا جرنیلوں کا جرنیل کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتی کو وردی بتانے کا اقاصل نہیں ہے ایک مٹھی داڑی سامنے سے رکھنا دائیں سے رکھنا بائیں سے رکھنا داڑی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے چاول برابر کم کرنا داڑی مڑانا حرام ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوپی کا اقودانہ نہیں ہے کیا بال کی سیٹنگ کا بتانے کا اقاصل نہیں ہے موچھوں کا اقاصل نہیں ہے یہ اول نمبر ہے یہ پوری موچھیں صاف کرنا اگر اتنی امت نہیں ہے کنارہ کھول دیا یہ ہونٹوں کا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم پاس ہو جائیں گے اگر یہ کنارہ چھک گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت سے محروم رہے گا حوض کوفر سے محروم رہے گا منکر نقی غزبناک حالت میں ساتھ کتاب لیں گے قبر میں دردنا غزاب ہوگا کیا وردی ہے اللہ نے اعلان فرما دیا ضرور ظاہر اتنی و باطنہ ضرور ظاہری گناہ بھی چھوڑ دے باطنی گناہ بھی چھوڑ دے قرآن بات نے بھی بتا دیا حدیث بات نے بھی بتا دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ظاہر اور باطن کے گناہ بتا دیا اور کئی جگہ ان کا علاج بھی بتا دیا یہ مشائف اس کا علاج کرتے ہیں اب ضرور ظاہری گناہ میں ایک چیز آخری بجھ گئی وہ کیا ہے تخنا چھکانا مردوں کو حرام ہے جہاں ہمارے آپ کئی جگہ بھی بھی بولتے ہیں کہ ٹلی بولتے ہیں اور ابھی پنجاب میں گئے میں نے پوچھا کیا کہتے ہیں کہ گھٹا بولتے ہیں چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے چیب ہو احرام ہو جببہ ہو لنگی ہو ٹراؤزر ہو شلوار ہو پائجامہ ہو تخنا چھکانا ہم مردوں کو حرام ہے دو حالت میں ابھی سب کے تخنے چھکے ہوئے ہوں گے گناہ نہیں ملے گا بیٹھنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں چلنے کی حالت میں تخنا چھکانا حرام ہے اتنا حصہ آگ میں جلے گا ایک صحابی کی پندلی سوکھی ہوئی تھی عرض کیا کہ میں برا لگ رہا ہوں آپ مجھے تخنا چھکانے کی اجازت دیں فرمایا اے میرے صحابی بیماری اللہ کی طرف سے ہے نافرمانی تیری طرف سے ہوگی اجازت نہیں ہے کیا میرا طریقہ تمہارے لئے کافی نہیں ایک صحابی سے فرمائے لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین تخنا مت چھپاؤ تخنا چھپانے والے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم تخنا چھپا کے اللہ سے محبت ملیں تخنا کھول کر اللہ سے محبت لے لیں اللہ کی محبت مل جائے گی اکس کر لیں اس کا کہ تخنا چھپانے والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتے تو تخنا کھولنے والوں سے محبت فرمائیں ایک شیر محمد تھے ملتان کے ایک شیر محمد کراچی کا بیٹھا ہوا ہے تو وہ حضرت کے پاس ہے حضرت عمرے پر جا رہا ہوں فرمائے کہاں جا رہا ہوں کہ حضرت عمرے پر جا رہا ہوں ارے بھائی کہاں جا رہا ہوں کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہوں وہاں پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اس نیت سے جایا کرو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں فرمایا شیر محمد تجھے پتا ہے کہ داڑی مڈانے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے تھے پتا ہے کہ جی عزت پتا ہے فرمایا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جالی مبارک پر تم جب صلاة و سلام پیش کرو گے تمہیں صلاة و سلام کا جواب ملے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھیں گے اور تمہاری داڑی موندین یہ گناہ کبیرہ حج کر رہا ہے تخنا چھپا ہوا ہے عمرہ کر رہا ہے احران سے تخنا چھپا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تھے مخلوب سے ملڈ رو اپنے نبی کی بات پر چلو کیا کر لیں گے تجھ سے دنیا چھین لیں گے نا دنیا اور جنت کا خالق اور مالک تجھے مل جائے گا رضاق اللہ ہے موکریاں رضاق نہیں ہیں رضاق اللہ ہے یہ ریزہ رضاق نہیں ہے گرین کارڈ کے پیچھے ایسے مرتے ہیں الحمدللہ ہم تو کبھی نہیں گئے دیکھنے والوں نے بتایا کہ تین تین بجے سے لائنیں لگی ہوئی ہیں آج کل پہ پیسہ دیکھا لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ ایک گھنٹہ پہلے بتا دینا میں آ جاؤں گا نعوذ بللہ ایسا لگتا ہے جیسے قبر میں پہلا یہی سوال ہوگا تو اڑے پاس گرین کارڈ ہے آؤ جی اور جنت میں جاؤ جی تو اڑے پاس گرین کارڈ ہے نہ کوئی شکہ چلے گا نہ دولت چلے گی نہ بادشاہ چلے گی میں نام نہیں لیتا ایک وزیر داخلہ وزیر داخلہ میرے پاس فوج رینجرز اور پولیس اور اے سیف کے اچھے خاصے دوست ہیں 99% کا حلیہ بزرہ دیکھنا آپ کا دل کہے گا اللہ کرے سب ایسے ہی ہو جائیں گناہ کس سے نہیں ہوتا بے اس لیے کس سے نہیں ہوتی ظاہر تو صحیح بن جائے ظاہر اللہ کے پیاروں کا بنے گا اللہ ایک دن پیارا بھی بنا دیں گے دنیا ہستی ہستنے تو دنیا کہے گا بھئے دالی رکھتا ہے اور یہ کمینے پند کرتا ہے دالی رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا کہ بھئی دالی رکھنا گناہ سے بچنا الگ ہے نماز نہ پڑھنا وہ گناہ الگ ہے انشاءاللہ ایک دو تین چار پھر پانچھوں کے جماعت کی نماز ہو جائے گی تجھے کیا مسئلہ ہے میرا رب ہے نا تجھے کیا مسئلہ ہے ہم تو اللہ کو خوش کرنے کی فکر کر رہے ہیں ایک ادنا اللہ کو پسند آگئی ولی بن گئے تو یہاں سے ہم دلشن اکوال سے میں حضرت کی گاڑی میں تھا ٹیلی فون آیا کہ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ اور بہت بڑے پاورفل کے باپ کا بیٹا وہ سنبلوں کی خانکہ میں آپ سے ملنے کیلئے آیا ہوا ہے فرمائے میرے کمرے میں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں زیادہ لوگ تھے تو دوسرے دروازے سے داخل ہوئے باقی سب سے کہا سب اس دروازے سے آئے میں بھی پیچھے جانے والا ہوا تو حضرت نے کہا کہاں جا رہا ہے تو میرے ساتھ آ پیارے شیخ میں مجھے اپنے ساتھ لیا کمرے میں گئے اور بیٹ پر حضرت والوں کو بٹھایا ہسپیٹل بیٹ پر حضرت کو فالش تھا تو وہ وفا کی وضیعت اسکریٹ سے آیا حضرت کو گلے لگایا ہاتھ کو بوسا دیا کہ حضرت دعا لینے آیا ہوں حضرت نے دعائیں دے دی اسے کوئی مسئلے تھے حضرت نے دعائیں دے دی کہ حضرت کوئی نصیر مجھے فرمائیں گے فرمائیں گے آپ نبی کہتے تھے میں نصیت کرتا آپ نبی کہتے تھے میں نصیت کرتا وفا کی وضیعت داخلہ وفا کی وضیعت داخلہ آپ سوچو کیا پاورفول اور بہت بڑے پاورفول باپ کا بیٹا حضرت نے فرمی ایک مٹھی دالی رکھ کر تینی طرف پارلیمنٹ میں دالی لہرہ کر بتا دو کہ اللہ کا عاشق ایسا ہوتا ہے بھائی موبائل نیچے کرلو نا اللہ کا عاشق ایسا ہوتا ہے فرمی آج تم منسٹر ہو کل تم منسٹر نہیں رہو گے موت بھی گلہ دبا سکتی ہے اور آج کا کل تختہ بھی ہو سکتا ہے مدر ساری دنیا کو بتا دو کہ ایسا وزیر ایسا ہوتا ہے اسلامی ملک کا کسی سے مدر تو شیر بن کر لے پارلیمنٹ میں بھلی بن کر نہ رہے شیر بن کر رہے وہ شیر محمد جو تھا اس کے آنکھوں سے آنے لگے حضرت نے فرمایا میں سمجھ گیا چوٹ لگ گئی انہرے پر گیا یہی سے دالی رکھ کر الحمدللہ گیا حضرت محمد فقیر محمد صاحب رنطلالے صاحب کش بزرگ تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت والا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارک ہے ہمارا ایمان ہے جنت سے کھانے آتے ہیں عبادت بھی ہوتی ہے وہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے داڑی منڈی دیئے پھر کیا ہوگا حضرت محمد فقیر محمد صاحب رنطلالہ نے اپنی گردن مبارک جھکا دی پھر بہت دیر کے بعد گردن مبارک اٹھائی کہ دل میں آتا ہے کہ سلام کا جواب تو دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلاق ہو جاؤ تم برباد ہو جاؤ من عمرکما حلاق تو بربادی ہو تمہارے لئے من عمرکما کس نے کہا ایسا کرنے کو تو انہا لائکوں نے کہا عمرنا ربنا کسرا کہ نوز باللہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ موشیں بڑھاؤ داڑی منڈاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیکھئے ولیکن عمرنی ربی اوفر لہا وعفو شوارب لیکن میرے رب نے فرمایا ہے یہ موشیں کٹاؤ داڑی بڑھاؤ ایک مٹی سے داڑی نہیں بڑھانی ہے تینوں طرف سے ایک مٹی سے بڑھانا منع ہے داڑی کا وجوب معلینا زکریہ صاحب نے انقلالے کی سب تفسیر لکھی دیئے اس میں جو نبی کو چہرہ پسند ہے جو اللہ کو چہرہ پسند ہے وہ بنائے نا پھر دیکھیں کام کیسے بنتے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ سب گناہ چھوڑ کے میں نماز شروع کروں گا پھر عمر کر میں مت جاؤں پھر کیا خدا نقاض کا قربانی بھی نہیں کرو گئے یہ سب لوگوں کی بے وکوفی کی باتیں ہیں تو حضرت والا نے فرمایا کہ مت کرو داڑی رکھے بتا دو کہ پارلیمنٹ میں ایسے اللہ کے عاشق بھی ہیں آپ پھر فرمایا موشیں کنارہ کھول دو وفا کی وزیر سے فرما رہے ہیں حضرت والا یہ موشیں کا کنارہ کھول دو ورنہ یہ وعدے ہیں حوضر کوثر پر نہیں آنے دیں گے پھر فرمایا آپ کا ٹکھنا چھپا ہوا ہے ٹکھنا کھولیے بخاری شریف کی عدیس پاک ہے پھر حضرت نے فرمایا داڑی آپ ابھی کھچ نہیں سکتے موشیں ابھی آپ کاٹ نہیں سکتے ٹکھنا تو آپ کا چھپا ہوا ہے حضرت کا انداز بھی کیا رہا ہے ٹکھنا کھولیے جلدی سے اس نے اوپر کر کے اور حسے حسے کر کے ٹکھنا کھول دیا ماشاءاللہ پھر کہنے لگے حضرت بڑے بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے کبھی کسی نے مجھے ایسا نہیں کہا دل خوش ہو گئے آج ساؤت افریقہ کے مہمان تھے انہوں نے کہا جواب دیا بعد میں اکیلے میں بعد میں جب وہ چلے گئے کہ جس کے دل میں حضرت والا کے دل میں بادشاہوں کو بادشاہ دینے بادشاہ دینے والا بھگ دینے والا ہو تو وہ منسٹوں سے کیا مروب ہوگا وہ بھئی اس شورج کا دوست جو ہے وہ ستاروں سے مروب ہوگا تو اسی طرح جو پریزیڈنٹ کا دوست ہوگا وہ چپراسیوں سے مروب ہوگا تو جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لے گا وہ مروب ہوگا کیا وہ اس لئے اپنا ظاہر صحیح کر لیں باطن صحیح ہوتا رہے گا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بتائیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی تھی یا نہیں تھی اگر داڑی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو یہ میرے سرطار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوتی اور یہ وہ سنت ہے جو واجب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں